گلگت بلدستان کے نوجوانوں کا انوغہ اعتجاج گلگت اوشکنداز کے نوجوان کھلاڑیوں نے علاقے میں سپورٹس ایکٹیوٹیز کے لیے گراؤن نہ ہونے کے باعث ایک سٹیچو بنا کے پورا منطور پر اپنا اعتجاج ریکارٹ کر دیا یہاں کے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں سپورٹس ایکٹیوٹیز کے لیے ان کے پاس گراؤن میسر نہیں ہے سکول کا گراؤن تعلی لگا کے بند کر دیا گیا ہے جس کے باعث یہاں کے دیوت بہت فاسٹیٹ ہیں ان کے پاس کھیلنے کے لیے گراؤن میسر نہیں ہے جس کے باعث وہ بہت مایوس ہیں اس سٹیچو کے ذریعے سے یہاں کے نوجوانوں نے یہ چیز اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں کا نوجوان بہت پریشان ہے اس کے پاس کھیلنے کے لیے گراؤن نہ ہونے کے باعث وہ منفی سرگریموں میں انوال ہو رہا ہے یہاں کے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ان کے لیے سپورٹس ایکٹیوٹیز کا احتمام کیا جائے اور ان کے لیے مواقع فرہم کیا جائے بڑا فوٹبالر رہا آشکانداز کا لیکن ایسا تین سال سے یہاں پہ گراؤنڈز بند ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو یوتھ ہیں جو زیادہ شوق رکھتے ہیں یہاں فوٹبالر زیادہ پائے جاتے ہیں اور وہ بھی اس محلے میں تمام تر مسلک سے بالاتر ہو کر یہاں پہ پہلے ایک ٹیم ہوا کرتی تھی آشکانداز کی وہ ناقبل شکست ہوتی تھی اور جو بھی بلیئرز تھے یہاں پہ وہ ماشاءاللہ اس وقت اپنے روزگار ان کو ملتا تھا ان گراؤنڈز کی وجہ سے کوئی فوج میں کوئی پولیس میں ان کی ہیلتھ صحیح ہوتی تھی کہتے ہیں اقلی سلیم فی جسم سلیم اچھی اقل اچھی جسم میں ہوتی ہے تو وہ جسم کہاں سے لائیں وہ صحت کہاں سے لائیں جب گراؤن ایولیبل نہیں ہوتا ہے یہاں پہ اشکانداز میں تین عرصے ہو گئے ہم اس سے محروم ہیں اسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں وہاں کے نوجوانوں کا اہم کردار ہوتا ہے حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پوری طور پہ یہاں کے یوتھ کے اندر جو فاسٹیشن پائے جاتی ہے جو احساسی محرومی ہے اس کے خاتمے کے لیے ان کے لیے سپورٹس ایکٹویڈیز کا احتمام کیا جائے اور ساتھ ساتھ گورمنٹ کی یہ بھی ریسپونسیبلٹی ہے کہ یہاں کے نوجوانوں نے یہ سٹوچو بنایا ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے انتظامات کیا جائے اسی کے ساتھ اپنی میں زبان سمر کریں